اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے بھارت میں نئے نئے اتجازات دیکھے جا رہے ہیں اس سے پہلے بھی چین کے چیزوں کا بائیکارٹ کرنے کی امانگ کرتے ہوئے چینی پروڈکٹس کو ملک سے بے دخل کرنے کی امانگ کی جا رہی تھی جائر ہے کہ حکومتیں ہی تو اجازت دیتی ہیں تبھی تو چینی پروڈکٹس چینی چیزیں بھارت میں بکتی رہتے ہیں اور بڑی پیمانے پر بکتی رہے ہیں اسی طرح بانگلہ دیش کے ہندووں پر ہو رہے ہیں حملے کو لے کر ہندو تواتی تنظیموں کی جانب سے اتجاز کیے جا رہے ہیں لیکن تاجب تو تب ہوتا ہے جو وزیر آزم نرندر دامو درداس موڈی خاموشے اختیار کیے ہوئے ہیں ابھی تک پی ام دفتر سے کوئی بھی بیان نہیں ہے لیکن ملک میں ہندو تواتی تنظیموں کی جانب سے مستقیل اتجاز کیے جا رہے ہیں ویسے کوئی بھی کسی بھی دیش میں ہو اس طرح اقلیتوں پر حملے کی مضمت ہونی چاہیے اور شیخ حسینہ کو موڈی کی جانب سے سخت الفاظوں میں تنبی دینی چاہیے تھی لیکن اس بار بجائے کچھ رد عمل بھارت کی موڈی سرکار نرمی دکھا رہی ہے جہاں لال آنکھے دکھانا تھا وہی تو موڈی حکومت نرمی اختیار کر رہی ہے جبکہ پہلی مرتبہ بھارت میں ہندو راشتہ وادی حکومت ہونے کی بات کئی جارہے لہذا ہندو تواتی تنظیموں نے پورے بھارت میں احتجاز کر اپنے گچھے کا ازار کیا اور جائز میں وہی یہاں کے علپس انکیان سماج کو بھی خوف زدہ کرنے کی ایک طرح کی کوشش بھی کر رہا ہے جبکہ انہیں پرانہ منتری موڈی پر دباؤ ڈال بانگلہ دیش کو دھمکی دینی تھی اس سے پہلے بھی بانگلہ دیش میں اس طرح کی وارداتیں ناسی نگر سلہٹ یا مراد نگر میں ہوئی تھی بہت تب بھارت نے کڑا روک اختیار کرتے ہوئے دباؤ بنایا تھا یہاں تک کہ بھارت کے بانگلہ دیش کے سفارت کھانی کے کچھ نمائندوں نے بانگلہ دیش کے فسادکن علاقوں میں جا کر معاینہ بھی کیا تھا اور بھارت کی جانب سے ہندووں کے حق میں واضح انداز میں بیان بھی دیئے گئے تھے لیکن اس بار کی نرمی پر بھی تاجب کیا جارہا بجائے بانگلہ دیش کو دھمکانے کے شیخ حسینہ حکومت بہتر فیشلے لے سکتی ہے ایسا بیان پی ام دفتر کی جانب سے دیا جارہا ہے بجائے عالمی سطح پر آواز اٹھانے کے بھاجپا اور ہندو توازی سوچل میڈیا یا پھر مین سٹریم میڈیا جیسے گودی میڈیا کہا جاتا ہے اس میں ہی کھل کر بیان بازی کرتے دکھائی دے رہے بدلہ لینے کی بات کرے لیکن جہاں آواز اٹھانا ہے وہاں پر موڈی سرکار سے یا خود موڈی یوگی امیچہ سے کوئی سوال کرتا نہیں دیکھ رہا ویوی کامند انٹرنیشنل فانڈیشن کی فیلو سری رادہ دت کا کہنا بھی کچھ عزیب لگ رہا ہے کہ بھارت اس لیے کچھ نہیں کہہ رہا ہے کیونکہ پانگلہ دیش کو شرمین دانا ہونا پڑے اور بھی دیگر بھاجپا کی لیڈروں کو بھی یہی کہتے ہوئے دیکھا گیا ڈھاکا میں بھارت کے اچھا یکت رہے پناکرن چکرورتی ان حملوں کے پیچھے شیخ حسینہ کو بدنام کرنے کی ساجش بتا رہے شیخ حسینہ کی بدنامی کا خیال آخر تمہیں کیوں تمہیں تو حملوں پر سوال کرنا ہے جب کئیوں کی ماؤت ہو گئی دیوی دیوتاوں کی مورتیاں توڑی گئی اور آپ کو بانگلہ دیش کی شرمین دیگی کی فکر ہو رہی ہے کن ملا کر یہ خاموشی کا جواب تو ابھی نہیں دیا گیا اب تک پردھان منتری موڈی یا گرہ منتری امیچھا نے کچھ بھی بیان نہیں دیا اسی بانگلہ دیش کے حملوں پر بیلغام حبلی میں احتجاج کیا گیا آج بیلغام ڈی سی کو بھی اسی مدنظر مطالبہ پیش کیا گیا بیلغام شہر میں پھر سے کنڈ ماراتی تنازع بڑھنے کے اثرات نظر آ دے کل ماراتی تنظیموں اداروں کی جانب سے امیس کے زیرماتے تحت جاجی جلوس نکال کر بیلغام کارپوریشن کے زامنے لگائے گئے کنڈ پرچم کو غیر قانونی طور پر لگائے جانے پر سکت اعتراض کرتے ہوئے نکالنے کا مطالبہ کیا گیا اگر کنڈ پرچم نہیں نکال سکتے تو ساتھ میں بھگوہ پرچم بھی لگائے جائے کہ مانگ انہوں نے کی بھگوہ پرچم ماراتیوں کی شناکت ہے ہندو توا کی پیچان ہے لہٰذا دوسروں سے ہمیں ہندو توا سیکھنے کی ضرورت نے ایسا بھاجپا کا نام لیے بغیر بھی نشانہ سازہ گیا اگر کارپوریشن کے سامنے بھگوہ پرچم نہیں لگائے گیا تو اسے مہیم کے تحت بیلغام زلے کے ہر گھر دکان پر بازاروں میں بھگوہ پرچم لہراتا نظر آئے گا ایسا اشارہ بھی دیا گیا آج اسی احتجاج کے مدنظر کنڈ تنظیموں کی جانب سے احتجاج کرتے ہوئے بیلغام کے تمام سرکاری نم سرکاری دفتروں پر کنڈ پرچم لہرانے کی مانگ ڈی سی بیلغام کے سامنے کی گئی اس وقت آٹی ایکٹویسٹ بھی پگڑت موجود تھے انہوں نے کہا کہ کرناٹک میں کنڈ پرچم لہرانے کیلئے مطالبہ کرنا پڑتا ہے جبکہ کنڈیوں کا یہ حق ہے لہٰذا تمام سرکاری اور دیگر دفتروں پر کنڈ پرچم کو لہرانا لازم کیا جائے مراتیوں کی تنظیم مہارا شرکی کرن سمیتھی پر بھی نشانہ ساتھ تے ہوئے کہا کہ آئے دن کرناٹک میں رہ کر امیاس کچھ نہ کچھ سرگرمیاں کرتی رہتی لیا حکومت ان پر جلد کاروائی کرے ایسا بھی کہا کنڈ تنظیموں اداروں کی جانب سے امیاس پر کاروائی کرنے کے لئے کئی بار مطالبہات پیش کیے گئے لیکن مراتی اوٹوں کو حاصل کرنے کے لئے انہوں نے اب تک کاروائی نہیں کیا ایسا ایلزام بھی لگایا راج جتھو منانے کی اجازت بھی اس وقت حکومت سے طلب کی گئی دانڈلی کالی ندی میں مچھلیوں کو پکڑنے کے لئے گئے مہین محمود علی گلبرگا عمر 15 سال کو ندی کے اندر سے مگر مچھنے اپنا لکمہ بناتے ہوئے مہین علی کو پانی ملے گئے حاصل اطلاع کے مطابق ونائے نگر علائیڈ محلہ دانڈلی کا مہین محمود علی گلبرگا اطوار کے روز سکول چھٹی ہونے کی وجہ سے ندی کے کنارے بیٹھ کر مچھنیاں پکڑ رہا تھا اچانک مگر مچھنے سے پکڑ لیا انڈی آرے پولیس محکمہ فورس محکمہ کی جانب سے مستقل تلاش مہین جاری تھی بروز منگل مہین کی لاش پانی میں تیرتی نظر آئی اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے مگر مچھ مہین کو خانے کے لئے بار بار کوشش کر رہی تھی لیکن اسی وقت انڈی آرے پولیس نے لاش کو اپنے قبضے میں لی لیا کٹے وے ہاتھ کی تلاش جاری ہے اس واقعے نے یہاں کے عوام میں صدمہ پہنچا ہوا ہے اکثر کالی ندی میں مگر مچھ ہے اور اکثر رہائشی علاقوں میں آتی بھی رہتی ہے لیکن حکومت سنجیدگی سے نہیں لی تھی لہٰذا مہین محمود علی گلبرگا کی موت سے لوگوں میں گسے کا اظہار کرتے دیکھا گیا انتظامیاں مچھلی پکڑنے والوں پر بھی سکتی کرے ایسی بھی مانگ کی جاری ہے پچھلے کئی مہینوں سے برگام بڑا کی مٹنگ نہ ہونے کو لے کر مختلف تنظموں کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا تو واضح رہے کہ آنیل بینکہ اور آبائی پارٹیل کی غیر حاضری سے عوام میں ناراضگی دیکھی جاری تھی احتجاج کے بعد نئے بڑا صدر کو منتخب کیا گیا جس میں آبائی پارٹیل اور آنیل بینکہ نے شرکت کی واضح رہے کہ پچھلے چھے مہینوں سے مٹنگ کو غیر حاضر رہے کر ملتوی کیا جارہا تھا اور کانگریس کے امیلے لکشنے بڑھ کر اور ستی جار کے اوڑی محض انتظار کر واپس لوٹ رہے تھے ترقیاتی کاموں کو انجام دینے کے لیے مٹنگ بلائی گئی تھی آخر کار پچیس تاریخ تمام امیلے بڑا افسران بڑا صدر کی موجودگی میں مٹنگ کو انجام تو دیا گیا لیکن اس وقت کانگریس کے امیلے لکشنے بڑھ کر اور ستی جار کے اوڑی گیر حاضر رہے سابق بڑا صدر گھولپا حسمنیا اور بھاجپا امیلے اس کے درمیان کچھ تناؤ تھا تو اب نئے بڑا چیرمن پر شاید کانگریس والوں کو اعتراض ہے کیا ایسا سوال بھی پوچھا جا رہا ہے بڑا سکین کی نمبر 61 کے تحت پھر سے سکولوں میں بچوں کی چہل پہل شروع ہوئے تقریباً بیس مہنے کے بعد حکومت کی ہدایت کے مطابق سکولوں کو شروع کیا گیا ہکیرک کے مد مکڑنات سکول میں بھی بچے داخل ہوئے ملی کارجن حریجن جو پانچویں میں پڑتا ہے سکول میں جاتے ہی اسے سامپ نے کٹ لیا ملی کارجن کو فوری طور پر اسپطال لے جائے گا اب خطر اسے باہر ہونے کی بات کہی جارے جب سکول بیس مہنے بعد شروع ہو رہی ہے تو سکول کے ذمہ داران یا ہیڈ ماسٹران کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پوری سکول کا سینٹیزیشن یا صفائی کی جائے لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ کئی مہنوں سے پڑی دھول کچھرا گندگی کو ہٹانے کے لیے بچوں کو کام لگایا جا رہا ہے خاص کر دیہات میں اس طرح کی وارداتیں دیکھی جاری خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھ تیرے اتحاد دو شکریہ اللہ حافظ والمی کی سماج کے طرف سے آج راشت پتی مہودعی جی کو ہم نے ہمارے جلادی کاری کے طرف سے ان کے خصے ایک نبیدن صادر کیا ہے بلگام جلادی کاری کو کرنا تک اور بھارت دیش میں آج والمی کی سماج کے اوپر بہت اتحاد جرم بڑھ گئے ہیں آگرہ میں ہر ان والمی کی ہمارا والمی کی سماج کے یبک کو پیٹا گیا اس کو پولیس کسٹڈی میں اس کی مہود ہو گئے اور اتر پرنے سرکار نے اور ہمارے سترہ ساتھیوں کو بھائیوں کو بہت پرتاوٹنا کیا اس کے خلاف ہم نے آج بلگام جلا والمی کی سماج کے طرف سے آواز اٹھایا ہے اور اسی طرح مہارش میں کارناٹک میں گلپرگا میں پورے راج پورے دیش میں جو بھیجے پیشا اس دیش میں آج دلی سماج پر والمی کی سماج پر جن دھاڑے دھایا جالا ہے اس سے والمی کی سماج بن کے سموچے بیک ورڈ اور مائنورٹی سبھی سماج آج بہت در کا محول میں جی رہے ہیں اس کے خلاف جو کرناٹک میں آج کرناٹک کا مکہ منتری مسوراج بممائی پولیس گری کو بڑھا ہوا دے کر آج ہندو مسلم یا بھائی بھائیوں میں ایک دشمانی پیدا کرنے کا کام کرنا ہے یہ سمیدھان کے خلاف ہیں مسلوں کے خلاف ہیں بھائی بھائی صاحب اور مرڈ کرنے کا نیم ہے ان کے جو آج ہیں ان کے خلاف ہیں اس لیے اس سرکار کو بھارتی جنٹا پارٹی کے سرکار بھائی جنٹا پارٹی سرکار ہمارا والمی کی سماج کا دین ہے کیونکہ رمی جار کے اوڑی صاحب کے پوشش کے بداولت آج بیجی بھی سرکار آ چکا ہے بیجی بھی سرکار کا جو والمی کی سماج کے بلبوتے سرکار انہوں نے بھائی جنٹا پارٹی کے سرکار بنایا اور مسلمانوں پر دن دھاڑے اتیچار بڑھ رہا ہے اس کے خلاف میں راشترپتی راجپال کو ہم رمیزن کرتے ہیں کہ کسی بھی حالت میں اس سرکار کو یہاں سے ڈسمیش کریں اور اس کرناڑک میں راشترپتی شاسن لاغو کرنے کے لیے ہم نے آواز موسیقی